جیت کے بعد پہلی بار گورکپور کے سانسد روی کشن شکروعار کو بینی گنج استید بھاچپا کے چھیتری کاریالے پہنچے گورکپور کے سانسد روی کشن نے میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے شہر کی سمسیہوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ گورکپور زیلے میں ہو رہی جام کی سمسیہ اور وکاس کے مددے سہید گرامیٹ چھیتروں میں منی فلم سٹی بنانے کی بات کہی ساتھی پورے گورکپور اور کارکرتا کو دھنیواد دیا ساتھی کہا کہ جہاں بھی جا رہا ہوں وہاں گورکپور کی چرچہ ہو رہی ہے جو سممان گورکپور نے دیا ہے یوگی جی کی سیٹ جو مندیر میں واپس آئی ہے جیت جتنی بڑی ہے اتنی ہی بڑی ذیمہ داری ہے جیسے یوگی جی نے جتنا بڑا کام کیا ہے اس لحاظ سے کام کرنا ہوگا گرامیٹ چھیتر میں بچوں کو رنگ منج کی سوئیدہ اپلت کرائیں گے بمبئی سے مطر کلاکار لائیں گے روزگار پر وشیش بل رہے گا جیت اتنی بڑی تھی کہ اس کی سوغات کو پھلی بھود کیا جائے یوگی جی کی کھڑاؤں لے کر چل رہا ہوں کارٹوانڈوں کی فلائٹ جل شروع ہوگی مہارات جی نے کہا ہے تو جلد ہی پورا ہوگا برسات اور بار کو لے کر سجگ ہیں ڈی ایم کے ساتھ بیٹھا کر روپ ریکھا تیار کریں گے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے بی جے پی سانسد روی کشن نے کہا پہلے تو سمست گورکپور کے ایک 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 ویکتی بچہ بھوڑھا ملیلہ ملیہ گوڑیہ پنس ماتا جو سب کو کورکپوری نمک جیتنے کے بعد یہ ہماری پہلے بزیٹ ایک بار ہم چھوٹے میں خالی بودھ کارت کرتا لیکن میں سب کو آج دھنیواد دینا چاہتا ہوں پھج مہارات جی کے طرف سے ہمارے یششوی پردھان منتری نریند موڈی جی کے طرف سے سمست بھارتی جنتہ پارٹی ہندو یوہ بہانی کے طرف سے پورے گورکپور کو میں دھنیواد دیتا ہوں آپ لوگوں نے جو لاج رکھی جو سممان رکھا اور ہمارے پردھان منتری جی کو جو طاقت دی جو شکتی دی ایک اتحاس رچا چونکہ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں گورکپور کی جہجے کار ہو رہی ہے کہ ایک ایسی اتحاسک جید گورکپور نے جو ہم لوگوں کو دی ہے وہ ایک چرچہ کا وشاہ پورے دیش میں بنا ہے چونکہ میں جہاں جہاں بھی بھرمن کر کے آ رہا ہوں یا جہاں دلی گیا یا کچھ مندر بھی گیا ہم ساؤت سائیڈ بھی گیا ہر جگہ پر ایسی ایسی جگہ پر گورکپور ایک چرچہ کا وشاہ ہے ایسی بوٹنگ اور ایسی ایسی آنسی تو میں وہ دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سممان جو یہ جو سممان گورکپور نے ہم کو دیا ہے یہ سممان جو پجے مہراج جی کا سممان تھا وہ لوٹایا ہے گورکپیٹ کی سیٹ مندر کی سیٹ دوبارہ جو مندر میں آئی ہے میں اس کے لیے بہت ہی بھاوک ہوں اور شب نہیں ہے نشب دھوم ہے اب ذمہ داری اب کافی بڑھ گئی ہے کیونکہ جیت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو اب دن رات یہ اب چنتہ ہے ہمارے سر پر کہ کس طرح جیسے پجے مہراج جی اتنا بڑا کام کر چکے ہیں اس گتی کو ہم کیسے مینٹین کریں گے اور کیسے گورکپور کے وکاس میں اور کیسے گورکپور کی سمسیاؤں کو اب ہم اس کا سمادھان کریں گے اور کیسے ہمارے پردھان منتری نریندر موڈی جی کے سپنوں کو آگے لے جائیں گے ایک نئے بھارت کی طرف یہی کرنا چاہتا ہوں اور کچھ باتیں ہمارے گورکپور کے لیے جو ہوئی ہے ماننی شریب نتین گڑکری جی سے ملاقات ہوئی تو یہ جو جام کی سمسیہ ہے جو بہت بڑی سمسیہ اس وقت اُبھر کے آ رہی ہے چونکہ بہت ساری گاڑیاں ہو گئی ہیں گورکپور میں اس کے لئے ہم نے نتین گڑکری صاحب سے بات کی انہوں نے کہا میں نے تو کافی سڑکے آپ کے یہاں دی مولا پجے مہاراجی اور آپ لوگوں نے بہت کام کیا بس صاحب آپ تھوڑا سا یہ ہمارے یہاں پر تھوڑے فلائیورز جو بریجز ہیں وہ ہو جائیں تو اب میں جو اچانک آ گیا میں نو تاریک کو آنے والا تھا لیکن میں جو درند آ گیا ساتھ وہ کہ یہ ساری چیزیں میں ڈی ایم صاحب سے مل کر یہاں پر اس کی پوری روپ ریکھا جان لوں کہ کہاں کہاں اس کی سمسیاں جسے خجنی کی طرف ہے مہدیپور ہے یہ جہاں جہاں مین پاکٹ سے جہاں سے ہماری گورکپور کی جنتہ کو تکلیف ہوتی ہے وہ سمسیاں کو دیکھنا ہے ابھی ائرپورٹ آ رہے تھے تو ائرپورٹ پر بھی ائرپورٹ وستار کے لئے بھی بات ہوئی تو ائرپورٹ کے سارے ادھیکاری ہم سے ملے ابھی ہم اترے تو جہاج ہمارا اترہ تو جہاج کو قریبا 20 منٹ لگے پارکنگ میں آنے کے لئے دو جہاج چونکہ پہلے کھڑے تھے چونکہ اب وہاں پر جگہ کم ہے کل اس کے پہلے دوپہر کو سنے ایک جہاج دیڑ گھنٹہ کھڑا رہا دو گھنٹہ یا تری لوگ جہاج میں تھے تو یہ سمسیاں یہ جو ہے ابھی ترند جو دکھائی دے رہی ہے اس کو ائرپورٹ مہارا جی سے بات کر کے ہم لوگ اس پر ترند لگ جائیں گے اور جلدی سے جلدی اس کا نیوارن کریں گے اور گرامین چھتر کے لئے ہم نے رنگمنچ کا ایک جو ورکشاپ آپ لوگوں سے بولا تھا بچوں کو ٹرینڈ کریں گے سٹوڈیو فلم سٹی کا ایک بڑا سیٹ اپ ہے تب تک ہم لخناؤں کے میرے کچھ مطر ہیں وہ سارے لوگ فری آف کاؤسٹ آئیں گے اور ہمارے گرامین کے بچوں کو رنگمنچ کے دوارہ ایکٹنگ کی ویدھا کو اور سنگیت کی ویدھا کو سکھانے کا پریاس کریں گے یہ شروعات اب ہم شاہد اگلے ہفتے سے یہ پہلے گرامین والا کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں گورکپور کے لئے گیا تھا کیا دلی رہا یہ ساری میٹنگز ہوئی بات ہوئی اب گڑکری صاحب کے پاس ہم پھر جائیں گے ان سے نمیتن کریں گے صاحب اس کو آپ تورند کر دیجئے تاکہ ہمارا گورکپور چھوٹی چیز دیکھ رہی ہے لیکن ہے بہت بڑی چیز ہے جو ٹرافک کی سمسیہ ہے اس سے نیوارن ہو جائے اور بلوپرنٹ جیسے سٹوڈیو کا فلم سٹی کا ریڈی ہے وہ ہم مکھومنتری صاحب سے ملیں گے ان کے سامنے وہ ساری چیزیں ہم رکھیں گے کہ مہراج جی یہ ساری چیزیں ہیں اس طرح سے ہم لوگ مکھومنتری جی جیسے آپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے روزگار پر پورا دھیان دیا فرٹیلائزر کے دوارا روزگار چینی کار کھانے کے دوارا روزگار ایمز کے دوارا روزگار روزگار پر مہراج جی اسی لئے مہراج جی پورے دیش میں اتنے پاپلر ہیں اسی لئے مہراج جی کو گورکپور اتنے دل سے اور آتما سے ان کو سممان کرتا وہی چیز مہراج جی سے ہم جا کے ملیں گے اور یہ ساری چیزیں میں نے اپنی بنوا کے میں لے آیا ہوں میں گیا ہوں جب سے یہاں سے 23 تاریخی جیت کے بعد اور یہی سارے کام میں رہا کیونکہ جیت اتنی بڑی تھی اب اس کو سوگات کیسے ریٹن میں دیا جائے کیسے گورکپور کی گتی کو جو آج دیش میں اتنا پاپلر گورکپور ہے کیسے اس کی اچھائی میں کوئی کمی نہ آئے کیسے ہر طریقے سے ہم لوگ ہر طریقے سے سکشم ہو جائے یہ مہراج جی کے ساتھ ہم پورے دیکھیں مہراج جی کے آدیش کے انساری یہاں سب کچھ ہوگا کیونکہ مہراج جی جتنا بہتر ہر گاؤں یہاں کی سمسیہوں کو جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا میں انہی کے آدیش لے کے ہی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں انہی کا کھڑاؤں لے کے آیا ہوں انہی کا آدیش لوں گا اور وہ جیسے آدیش دیں گے اس کا پالل کروں گا میرا کام ہے دلی میں جا کے سب کے یہاں جا جا کے ان کو اپنا نیویدن دینا اپنے پروفائل کو وہاں پر پرزنٹ کرنا آدیش پورا مہراج جی کا رہے گا اس کے انسار definitely ہوگا مہراج جی نے اگر کہا ہے کٹوانڈو کی فلائٹ شروع ہوگی تو کٹوانڈو کی فلائٹ definitely بہت جلدی شروع ہوگی کیونکہ مہراج جی وہی بولتے ہیں جو وہ کرتے ہیں اس کا پورا ہاں پورا میں ڈی ایم صاحب سے ابھی اس کے بعد آپ لوگ کے پریس کانفرنس کے بات بیٹھک کرنے جا رہا ہوں اور اس ساری سمسیوں پر ہم لوگ بیٹھے جنگی چنسی پریپیریشن تو سب رہے گی آپ جو سمسیہ آنے والی اس کی تیاری کے لیے اسی لئے ہم نے توراں آپ لوگ سے ملنے کے بعد ہم ڈی ایم صاحب کے پاس جا رہے ہیں اور ہر ڈیپارٹمنٹ کو پوری طرح معلوم ہوگی مہارات جی کو بھی پتا ہے اور پوری طرح تیاری ہوگی گورکپور پر کوئی آنچ نہیں آئے گی یہ مہارات جی ہم تو کچھ ہی نہیں انس سے زیادہ وہ تیار رہتے ہیں اور اس کی گورکپور پر کوئی چنتہ نہ آئے مہارات جی خود کبچ کی طرح کھڑے رہیں گے ہمارے مکہ منتری صاحب اور باقی ہم ابھی جا رہے ہیں ڈی ایم صاحب سے اس پر بھی پوری وستار میں ہم ان سے چرچا کریں گے دیکھیں جو بہت ہی گلت تھا گڑ بندھن ایک شوشن کے لیے تھا گڑ بندھن ایک سوارت کے لیے تھا جیسے آپ لوگ جانتے ہیں ان کا سوارت تھا اور وہ سوارت میں پہلے ہی بولا کہ یہ سوارت سوارت ہی ایک جھونڈ آیا ہے جو ہمارے عدبوت اور یششوی پردھان منتری کو پراز کرنا چاہتا تھا موڈی جی کے ساتھ پوری عددیش کھڑا تھا اب انہوں کو وفل ہو گئے ہیں تو یہ گڑ بندھن چکی اس کو ٹکنا نہیں تھا یہ بات یہ پردھان منتری جی نے بہت پہلے کہہ دی تھی کاشی میں جب ان کی پریس وارتہ تھی میٹنگ کے دوران کہا تھا پردھان منتری جی جو آپ لوگ کو بھی یاد ہوگا آپ لوگ کے میڈیا کے پاس ریکارڈ بھی ہوگا انہوں نے تیس تاریخ کو انہوں نے پردھان منتری جی موڈی جی نے کہا تھا تیس تاریخ کو جیسے ریزلٹ آئے گا اور یہ گڑ بندھن توڑ جائے گا جیسے ریزلٹ آیا اور آپ لوگ دیکھیں پردھان منتری جی کی بات ایک دم ستیوی یہ گڑ بندھن توڑ گیا اور پورے دیش کو پتا چل گیا ان کی بیرادری کو پتا چل گیا سماج کو پتا جل گیا ان کے کی ان لوگوں کا سج کیا ہے یہ لوگ صرف اپنے مطلب کے لئے گڑ بندھن کیے تھے اور جو پوری طرح دھوست ہو گیا ہے اب یہ گڑ بندھن کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا اب یہ ریجنل پارٹی جو سوارت پر جی رہی تھی موڈی جی نے ان لوگوں کا نقاب اتار دیا اب یہ کبھی نہیں کھڑے ہو سکتے اب یہ اپنے سماج میں مو دکھانے لائق بھی نہیں رہے کیونکہ پتا چل گیا کہ ان لوگوں نے صرف سوارت کے لئے اس دیش کا نقصان کرنے کے لئے یہ گڑ بندھن کیا تھا اس پردیش اتر پردیش کا نقصان کرنے کے لئے گڑ بندھن کیا تھا اب ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے اب ان لوگ کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہے دیکھئے ممتہ بینر جی نے گنڈا راج بنا دیا وہاں پر جس طرح سے ٹی ایم سی کے گنڈے سڑک پر آ رہے ہیں کل ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے پولیس والے کو سڑک پر مار رہے تھے وہاں پورا گنڈا ایک ننگا ناچ چل رہا ہے اور یہ کچھ بھی کر لیں پرشاند کس اور کو لے آئے یا یہ کسی ویشو کے کسی بھی بڑے گنی تک یہ کو لے آئے اب ان کی ہار نشیت ہے اگلے چناؤں میں ٹی ایم سی پارٹی کا صفایہ نشیت ہے پورا دیج جانتا ہے پورا کولکتہ جانتا ہے کہ ٹی ایم سی کے گنڈوں کو ختم ہونا ہے ان کو کولکتہ سے جانا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی ہمارے پردھان منتری جی کی سوچ وکاس وشواس کے ساتھ وہاں پر پوری طرح سے گٹھت ہونے جا رہا ہے یہ بات پورا دیج جان گیا سوائم وہ ممتہ جی جان گئے اب وہ پرشاند کشور کو لے آئے یا کوئی بھی کشور کو لے آئے اسی طرح اب ٹی ایم سی کی پارٹی کا سواہ کولکتہ میں ہونے جا رہا ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ اگلے چناؤں میں ان کی کیا دردشہ ہوگی پہلی بات اپنے منج سے بھی کہا دی گوشالہ کی بات کی تھی اور مہارات جی اس پر پوری طرح کام کر رہے ہیں ہم لوگ بس میں آج میں پہلے دن آیا ہوں یہ ساری جو جو سمسیاں ہیں جس سے غورکپور واسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے یا پریشانی ہے یا ویروزگاری کا تھوڑا سا سمیں یا یوانوں کے لیے بھوششی کے لیے وہ سب کچھ مہارات جی کے دماغ میں پلان چکاؤٹ ہے ہم کو بس جا کے ان کو ملنا ہے وہ جیسے آدیش کریں گے پھر میں اپنے اگلے ایک پریس وارتہ میں وہ ساری باتیں آپ کو بتا دوں گا کہ آگے آگے کا آدیش کیا ہے بہت بہت دکھت ہے اور جو پاپی ہے اس کو پھانسی کی سزا کی اس ماتا پیتا پر اور یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی دکھت گھٹنا ہے کہ ایک چھوٹی سی ڈھائی سال تین سال کی بچی کے ساتھ یہ ہوا اور دوشیوں کو بہت کڑی سے کڑی سزا ملی چاہیے زمین بہت زیادہ چاہیے اس کے لیے اس سے روزگار گریون ایک لاکھ لوگوں کو ملے گا ڈریکٹلی انڈریکٹلی وہاں پر سکھایا جائے گا ویدھا کو جیسے ایک ٹریننگ ہوتی ہے انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جیسے نیشنل سکول آف ڈراما ڈیلی میں بچوں کو وہ ویدھا سکھائے جائے گی کہ دیش میں ویشو میں کہیں بھی بھی جا کے سنما انڈسٹری میں جوب لے سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان پورے ویشو میں لاجس فلم میکنگ انڈسٹری ہے ہم لوگ ایک ہزار فلم بناتے ہیں ایک سال میں اور بہت بڑی انڈسٹری ہے اور یہاں پر آپ کو کمائی کا سلوت بھی ملتا ہے جیسے جاننا ہے کہ آبادی زیادہ ہے روزگار نئے نئے ڈھوننا پڑے گا تو یہ ویدھا اگر یہاں پر آ جاتی تو جھارکھنڈ بیہار اور اتر پردیش کے سارے بچے گورکپور آ سکتے ہیں اور یہاں پر سیکھ کے اپنے جیون میں آگے بڑھ سکتے ہیں روزگار کما سکتے ہیں اتر پردیش کا نام اچھا کریں گے تو یہ بہت بڑا یہ میرا انیس سال کا سپنا ہے اور مہارات جی کا آشیرواد رہا مودی جی کا آشیرواد رہا تو یہ گورکپور میں میرا سپنا پورا ہوگا اور مجھے بہت سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی کیونکہ یہ لڑائی میں انیس سال سے لڑ رہا ہوں کہ اتر پردیش میں ایک سوڈیو کیوں نہیں کیوں سب لوگوں کو ممبئی جانا پڑ رہا ہے کیوں ہم لوگوں کوئی پہشان نہیں اور مجھے لگ رہا گیا وہ میرا سپنا جلدی پورا ہوگا